جی ویلکم بیک ناظرین آپ کو پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید کہتی ہوں سر ہم نے ایک چیز اور بھی سنی جس میں امران خان نے یہ کہا کہ جی جو لوگ باسٹھ یا تریسٹھ پہ پورا نہیں اترتے ہوں گے ان کے خلاف کاروائی کی جائیں ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت جو لوگ شامل ہو چکے ہیں وہ تو وہی لوگ ہیں جو پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کا یا پاکستان بیپس پارٹی کا یا پھر دوسری جماعتوں کا حصہ تھے اور وہ اسی کرپٹ سسٹم کا حصہ رہے تو خان صاحب تو بات کرتے ہیں تبدیلی کی تو ان کرپٹ لوگوں کو ساتھ شامل کر کے کیا یہ باسٹھ تریسٹھ کی اوپر پورے اترتے ہیں کہ خان صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان نیا بنے گا اور سسٹم ٹھیک ہو جائے گا میرا خیال ہے کہ آپ نے تو اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا لیکن میں ایک بات کا آضافہ کروں گا خان صاحب اور دیگر سے میں پوچھتا ہوں تمہاری اولادے کہاں ہیں تمہاری رہیشے کہاں ہیں تمہارا کاروبار کہاں ہیں خان صاحب سے پوچھتا ہوں تم کس کا کیا کاروبار کرتے ہو اور اتنا بڑا پروگرام اتنی بڑی رہائش اور اتنا بڑا دعویٰ کس بنیاد پر کر رہے ہو کیا کل یہی کام تمہارے ساتھ تو نہیں ہوگا کہ تم سے بھی وہ قوت نراز ہو جائے گی جس قوت نے شاید یہ کیا ہوگا اور وہ تمہیں بھی سہالہ کی کانک بھیجائے اڈیالہ کیا حوالے کر دے گی ایسا خدا کرے نہ ہو میری یہ دعا ہے لیکن یہ کام ضرور کرنا پڑے گا کہ میں انہیں صحیح معنوں میں پاکستانی بننا پڑے گا یہ نہیں کہ اپنی اولادوں کو باہر رکھیں اپنی رہائشوں کو باہر رکھیں اپنے خاندانوں کو باہر رکھیں اپنے کاروبار کو باہر رکھیں اور پاکستان کی قیادت کا سوچے میں پاکستانی سے ترخواست کروں گا نہایت ہاتھ جوڑ کر اجزو انکسانی سے ترخواست کروں گا خدا رہا جب ان بارلوں سے آپ جان نہیں چھوڑائیں گے اس وقت تک ملک ترقی نہیں کر سکتا جن کا انٹرسٹ باہر ہے جن کا انٹرسٹ اپنی اولاد میں جو بار بیٹھی ہے جن کا انٹرسٹ اپنے کاروبار میں جو باہر ہے تو میری یہی ترخواست ہے کہ ہمارے پاکستانی لوگ اپنوں پا سوچیں اب آپ اس میں میرے ہلکیں ملے لیجئے جہاں میرا بیٹا لڑ رہا ہے جہاں وہاں انکہ خان صاحب کا آدمی وہ ہے جو پچھلے پانچ سال سے یہاں نمائندگی کر رہا تھا لوگوں کو ایک بار آکر ملا تک نہیں مسائل کامبار ہے تو پھر اگر اس سے ووٹ دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوائے غلطی کے کوتہ ہی کے اور کچھ نہیں ہوگا دوسرا نمائندہ نون لگ کا ہے اور اس کی رہائش اس حلقہ میں نہیں ہے پہلے کی بھی نہیں دوسرے کی بھی نہیں ہے اور دوسرا نمائندہ نون لگ کا ہے تو نون لگ کس چیرے کے ساتھ اتنی بڑی پروفشن کا الزام لے کے اتنے دس سال میں کچھ نہ کرنے کے باوجود وہ انہوں نے کہا تھا مجھے یاد ہے نواز شریف نے کہا تھا کہ ہم اگر بجلی نہ دے سکے تو ہم الیکشن کیا لڑیں گے تو کیوں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن اگر وہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو عوام ان کو اس کا رزر ضرور دیں نتیجہ دیں بتائیں کہ اگر تم دھوکہ دینے کی کوش کرتے ہو تو ہم دھوکہ کھانے والے نہیں ہیں ہم باشا ہو رہے ہیں الیکشن کی طرف دن بہت کم رہ چکے ہوئے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ الیکشن سے پہلے باتیں کی جاری تھی کہ الیکشن ہو گئی نہیں لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان آرمی نے اور پاکستان کی عدلیہ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ جو الیکشن ہے وہ پچیس جولائی کو ہی ہوگا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس الیکشن کی کمپین کے دوران مختلف جماعتوں کی اوپر حملے بھی کیے گئے جس میں حارون بلور صاحب کو شہید کر دیا گیا سراج رئیسانی صاحب کو شہید کیا گیا اور ان کے ساتھ متعدد لوگوں کو بھی شہید کیا گیا تو الیکشن کے دنوں میں مہم چلانے کے لیے کیا حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی کہ نگران سیٹ اپ حساس جگہوں کے اوپر سیکیورٹی پروائیڈ کرتا آہ میرا سوچ بالکل اس کے برقس ہے میں یہ سبتا ہوں کہ نگران سیٹ اپ یا الیکشن کمیشن خدارہ اگر ازادی دیتا لوگوں کو کام کرنے کی تو لوگ اپنا تحفظ خود کر سکتے اور ان کی مداخلت سے تو الیکشن کا مایوس سہلات پیدا ہو رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے اسی طرح مداخلت رکھی کسی کو جبسہ نہ کرنے دیا کسی کو جلوس نہ نکالنے دیا کسی کو جناب میٹنگ نہ کرنے دی کسی کو رابطہ نہ کرنے دیا کسی کا ایک پارٹی کے علاوہ کسی کا اشتہار نہ لگنے دیے تو پھر مایوسی کے سوا کیا ہوگا لوگ ایون فیفٹی پرسنٹ بھی لوگ ووٹوں کے لیے نہیں نکلیں گے خدارہ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ابھی بھی یہ لوگوں کو ازادہ ناکام کرنے دیں لوگوں کو فری لکھا چلنے دیں اگر نہیں چلنے دیں گے تو کم از کم انتہائی مایوس کن ووٹ لے گا پاکستان قومی جگچتی پارٹی کی انتخابی موہم کس طرح سے جا رہی ہے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مختلف شہروں سے کینڈیڈیٹس آپ کے جو ہیں وہ الیکشن کا حصہ بن رہے ہیں الیکشن لڑ رہے ہیں تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان قومی جگچتی پارٹی لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنانے میں کتنا کامیاب رہی ہے میں پچھلے ہفتہ جنوبی پنجاب کے دورے پر تھا جب میں سائی وال گیا تو وہاں بھی مجھے یہی معلوم ہوا کہ وہ اشتہار نہیں لگانے دیتے ہیں ہمارے اشتہار اخار دیتے ہیں جب میں مظفر کر گیا وہاں بھی مجھے یہی رپورٹ اور بڑی مایوس کن رپورٹ ملی اس کے بعد میں بہاول پر گیا میں نے ایسے دیکھا شہروں میں جیسے کوئی انتخاب کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے لاہور میں تو انتخاب کے نام کی کوئی چیز نظر آتی ہے نا لیکن اور یہی تو برکت ہے اس خان صاحب کی کہ خان صاحب کے اشتہار لگے ہوئے ہیں اس لیے نظر آتا ہے کہ جنوب جہاں انتخاب ہو رہا ہے باہر پولیس کی راج ہے وہاں ہر جگہ پولیس کا راج ہے پولیس نہ میٹنگیں ہونے دیتی ہے نہ اشتہار لگنے دیتی ہے بتاو کس بات کا انتخاب ہو رہا ہے کیسے انتخاب ہو رہا ہے گھر بیٹھے سیلیکشن کر لیتے تو زیادہ بہتر تھی اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ پاکستان قومی جگجیتی پارٹی کو صحیح معنوں میں کام کرنے ہی دیا نہیں جا رہا اپنی مہم چلانے نہیں دی جا رہی اور نہ ہی اپنے ووٹرز کو اس طرح سے وہ کنونس کر پا رہے ہیں جس طرح ایک پارٹی کا رائٹ ہوتا ہے تو آپ اس وقت پاکستان کی آپ کو ساری عوام آپ کو دیکھ رہی ہے سن رہی ہے تو کیا بتانا چاہیں گے منشور آپ نے جیسے بتا دیا کہ ہماری پارٹی کا یہ منشور ہے تو ابھی ہمیں جن آپ کو جن مشکلات کا سامنا ہے تو الیکشن کمیشن سے یا چیز جیسے صاف پاکستان سے کیا بات کہنا چاہیں گے کہ جس کو آپ کو لگتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو درست ہونا چاہیے اور سسٹم سے نکال دینا چاہیے یہ چیزیں غلط ہیں بار بار ہا یہ چیزیں الیکشن کمیشن کے نوٹ سبھیل آ چکے کہ ہمارے ساتھ سے اتی ہو رہی ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوائے میں علانیہ کہتا ہوں سوائے ایک پارٹی ہے باقی سب لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور پتہ نہیں وہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے یہ اللہ بہتر جانتا ہے میں آواز اٹھا رہا ہوں اگر یہی سلسلہ رہا تو ریزرٹ اچھا نہیں ہوگا اور پاکستان کے لیے بھی ریزرٹ بہتر نہیں ہوگا میں یہی مطالبہ کرتا ہوں ابھی بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو غیر جانبدارانہ اور مجودہ حکومت کو غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کر کے سب لوگوں کو ازادی کے ساتھ کام کرنے دے اجتیار لگانے دے انہیں اجتماعات کرنے دے چند دن باقی ہے اور بلکہ چند دن میں بھی ایسا نظر آ رہا ہے کل میں نے ایک دو آدمی ایک دو پارٹیز کے لیڈروں کی پریس کانفرنس بھی سنی اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اب یہ غیر جانبداری نہیں رکھیں گے تو یہ اپنے لحاظ سے بڑے منصوب بن جائیں بڑے انصاف پسند بنا جائیں لیکن عوام کی زبان نہیں روک سکتے عوام کی زبان صحیح ترجمہ نہیں کرے گی اور اب بھی عوام کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی کو صرف سپورٹ کیا جا رہا ہے مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جیسے کہا کہ الیکشن کی طرف واقعی میں وقت دن بہت کم رہ چکے ہیں ان کم دنوں کے اندر آپ کا فوکس کیا صرف لاہور شہر پہ ہی ہے یا پنجاب کے باقی علاقوں کی طرف بھی ہے کہ جہاں پر تریکیتی کام تو بالکل ہوئے ہی نہیں ہے تو وہاں کے لوگوں کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے اور ان کے لیے کیا آپ کا منشور ہے میں انشاءاللہ جمعہ والدن اس سارے شمالی پنجاب کا دورہ کرنے والا ہوں اور ہمارے جہاں جہاں کینڈیٹ ہیں ان کو ملوں گا ہمارا کینڈیٹ اس وقت بکھر میں لڑ رہا ہے ہمارا کینڈیٹ گجرات میں لڑ رہا ہے ہمارا کینڈیٹ سیال کوٹ میں لڑ رہا ہے ہمارا کینڈیٹ گجرہ والے میں ہے ہمارا کینڈیٹ فیصلہ آباد میں ہے ہمارا کینڈیٹ گوجرہ میں ہے ہم سمیہ ساری جگہ جانا چاہتا ہوں اور ساری جگہ جا کے یہی پیغام اور ابھی بھی پیغام دیتا ہوں میں درخواست کرتا ہوں الیکچر کمیشنل کو خدا را غیر جانبار ہو جائے خدا را غیر جانبار اسے کام کرے اور عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو جن پاپیوں نے اس ملک کو بہران میں پسایا ہوا ہے ان سے جان چھڑائیں ان سے جان چھڑائیں اور ان لوگوں کی حمیت کریں جو لوگ اس ملک میں یک جائتی چاہتے ہیں جو اس ملک میں ترقی چاہتے ہیں جو اس ملک میں بیرزگاری ختم کرنا چاہتے ہیں جو اس ملک میں پانی کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں جو اس ملک میں گیس اور بجلی کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ انصاف ہو ان کا ساتھ دیجئے اور میسی کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں بس مجھے سب سے آخر میں یہ بتا دیجئے کہ وقت بہت کم ہے اب کاؤنٹ آن سٹارٹ ہو چکا وہ ہے پسچیس جولائی کو عوام نے گھروں سے نکلنا ہے اور اپنی زندگیوں کا اپنی مستقبل کا اور اپنی نسلوں کے لیے فیصلہ کرنا ہے تو آخری پیغام آپ کا کیا ہوگا کہ لوگ اس دن کس منشور کے تہہ چاہتے ہیں کس نظریے کے تہہ دھروں سے نکلیں اور کیا پیغام دیں گے انہیں آپ میں نے بار بار کہا آپ بھی کہوں گا کہ یہ ملک بہت پیارا ملک ہے یہ ملک اللہ اور رسول کے نام سے حاصل کیا گیا ہے یہ ملک میں ہمارے ابا ہمارے باپ دادا نے لاکھوں کے تعداد میں قربانیت دی ہمارے اس ملک میں بچوں کو نیزوں پر دکھایا گیا اس ملک میں ہماری بہنیں مائیں غیر مسلم اٹھا کے لے گئے اتنی بڑی قربانی والے ملک کو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس ملک میں ان لوگوں سے جان چھوڑا لیں جن لوگوں نے ستر سال تک اس ملک کے لیے کچھ نہیں کیا اور ستر سال سے مسلسل وراست کے ساتھ چلے آ رہے ہیں اگر نہیں جان چھوڑائیں گے تو پھر یہ اور ملک خراب ہوگا اور ملک کو تکلیف ہوگی یہ انہی لوگوں نے ملک کو پہلے دو ٹکڑے کیا اب انہی لوگوں کی وجہ سے ملک کو مزید نقصان ہونے والا ہے میری یہی گزارش ہے کہ الیکشن بڑا اہم ہے اس الیکشن پر بڑا سوچ سمجھ کر صحیح انداز میں وہ ڈالنا چاہیے ناظرین پروگرام کا وقت یہی پر ختم ہوا چلتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزن فائزہ بخاری کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات